السلام علیکم میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کیا ہر انسان کے کندوں پر فرشتے ہوتے ہیں جی ہر انسان کے کندوں پر الگ الگ فرشتے موجود ہوتے ہیں بساوقات لوگ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی انسان فوت ہو جائے تو یہ جو فرشتے ہوتے ہیں یہ دوسرے کے کندوں پر چلے جاتے ہیں جبکہ ایسی بات نہیں ہے ہر انسان کے لیے الگ فرشتے ہوتے ہیں لیکن یہاں پر یہ بات بھی بڑی سننے والی ہے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو پھر یہ فریشتے کہاں جاتے ہیں یہ بھی ایک بڑی انٹرسٹڈ بات ہے اگر وہ کہیں اور ذمہ داری پر نہیں معامور ہوتے تو پھر یہ کہاں تشریف لے کے جاتے ہیں سورہ و تین کی تفسیر کے اندر صاحب تفسیر روح البیان انہوں نے اس بات کو لکھا حضرت حافظ صاحب وہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں فریشتے آپ نے دفتر لپیٹ کر رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ باری تعالی جو تُو نے اپنی رحمت سے ہمیں ڈیوٹی دی ہم نے تیری رحمت اور فضل سے مکمل کی آج یہ بندہ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے ہمیں اجازت دے کہ ہم آسمانوں میں اب تیری تشویر کو بیان کریں تو اللہ فرماتا ہے آسمان تو میرے پہلے فریشتوں سے بڑے ہوئے ہیں تو وہ فریشتے پھر کہتے ہیں پھر ہم کہاں جائیں تو اللہ فرماتا ہے تم ایسے کرو جس بندے کے کندوں پر تھے نا تم اس کی قبر پر چلے جاؤ باری طلعہ ہم وہاں کیا کریں اور میں اگر بندہ مومن و مسلم ہے سب بیہانی وکبرانی وحل لانی وہاں کھڑے ہو کر میری تسبیح میری تکبیر اور میری تحمید بیان کرو پھر فرمایا وقت و باہل عبدی پڑھتے تم رہو اور لکھتے میرے بندے کے نام آمال میں رہو یہ بندہ مومن کے لیے وہ فریشتے اس کی قبر پر آ کر یہ ذکر الہی کرتے رہتے اور اس کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے اور یہاں پر یہ بھی بتا دوں اگر بندہ فاسق کافر اور مجرم ہو تو پھر اس کے لیے یہ نہیں ہے امام سیوتی رحمت اللہ تعالی آپ نے یہ اشارہ دیا ہے یہ شرح السدور کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے وہ جو فریشتے ہوتے ہیں وہ عذاب اور اس کے نام آمال میں جو گناہوں کا سلسلہ اس کا زندگی میں جاری رہتا ہے اس اعتبار سے ہی کام جاری اس پر لانت برستی رہتی ہے اس بندے کے لیے رحمت کا انتظام کیا جاتا ہے آپ کو عرصہ